بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نظر آئیں گے جو شک نمبر 166 ہے اس کا خاتمہ چاہیے صدارتی آرڈیننس فوری طور پر ختم ہونا چاہیے ٹیچرز کا کہنا ہے ٹائی لاکھ طلبہ طالبات اور پچیس ہزار جو ٹیچرز ہیں قابل احترام ان کا مستقبل دعو پر لگا ہوا ہے ملک امیر خان صاحب جو صدر ہیں ٹیچر اسوسیشن کے ان سے اسی والے سے گفتگو کرتے ہیں سر کیا کہیں گے آج ہم نے دیکھا کہ اگرشتہ ایک ماہ سے یہ سلسلہ سالا چل رہا ہے لیکن ابھی تک معاملات کہیں کسی نہج پر نہیں پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی ہم نے پچھلی بھی تین افتے سے بہت بڑا پروٹیسٹ کیا اس آرڈیننس کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ آرڈیننس کے خلاف جو آرڈیننس ہے یہ ہمارے بچوں کی تعلیم کی تباہی کا ذمہ دار ہوگا چونکہ ایمیر کارپوریشن کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہمارے کام از کم سبا دو لاکھ بچہ ہمارا پڑتا ہے اور پچیس سبیس ہزار ہم ایمپلائیز ہیں تمام کالجز ٹیچنگ نان ٹیچنگ کے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا جو بوجھ و برداشت کر سکے ٹونٹی فائیو ایک کے تحصہ ہماری ایجوکیشن فری ہے بچوں کو ہم بکس فری دیتے ہیں جو ہمارے ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے علی عوان صاحب جن کو بہت زیادہ شوق ہے یہ بننے کا لارڈ میر ان کے اندر ایک سی ڈی اے کا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جس کی فیسٹ جو ہے وہ دو ہزار جو اپنے ایک ادارے میں دو ہزار سے پہنچ ہزار فیسٹ ختم نہیں کر سکے تو ہمارے سبا دو لاکھ بچوں کو کس سرکت سے فری ایجوکیشن دیں گے تو ہمارا کم از کم ہم سارے سیول سرونٹس ہیں سارے ایفی سی کے تروں آتے ہیں تو یہ دوسری ہمارے سب سے بڑی یہ خواہش ہوگی خواہش ہے ہماری پوری کمنٹی کی کہ ہم اپنے داروں کو پلٹ چکا ہوا کریے اگر لوکل گورمیٹک اندر چلے جاتے ہیں تو ان کی اپنی حکومت ہوگی اور اپنے فیصلے ہوں گے ہماری کھربوں روپے کی جہدادیں ہیں جن کی اوپر ان کی نظریں ہیں تو ہم کسی صورت میں ہم نے پہلے بھی پروٹیسٹ کیا ہے آج بھی ہم کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ پڑے لیکن لوگوں کا پروٹیسٹ ہے نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا اور اندہ جو اگلا پروٹیسٹ ہے اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوگا جس میں ہمارے بچے بھی شامل ہوں گے آج ہم نے بچوں کو بڑی مشکل سے روکا ہے اور پیرنٹس کو بڑی مشکل سے روکا ہے آج ہم صرف ٹیچرز اور ہمارے جو ٹیچنگ نان ٹیچنگ وہ سارے پیرنٹس تدریسی ہے لیکن اگلے میں الحمدللہ جو ہے وہ ساری ہماری جو کمنٹی ہے ٹیچرز ہیں پیرنٹس ہیں بچے ہیں وہ ان کو بڑی مشکل سے ہم نے روکا ہوا ہے ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنی بچوں کو لکا رہے ہیں اپنی بچوں کے مستقبل کی کاریں تو ہماری پرائیمنیسٹر صاحب سے گزارش ہے جو جو لوگ آپ کو غلط مشورہ دے رہے ہیں ہمیں ان سے ہمارا کسی کے ذاتی کوئی جگڑا نہیں ہے ہمارے اداروں کو پرائیمنیسٹر صاحب ہم آپ کی چینل کی تازہ سے ہم شکریہ بدا کرتے ہیں کہ انہیں چھے رب روپے دیئے ہیں لیکن چھے رب روپے کے کیا فیدہ انہوں نے ایسی آگ لگا دی ہے جس نے مارے پورے سسٹم کو جو وہ تباہ کر دی ہے تو میری ان سے گزارش ہوگی ہے جو ایسے جو نام ناد اور ایڈوائزر ہیں ان کو ان سے اپنی جان چھوڑائیں اور فوری طور پر جو آڈینیس ہے جو صدر صاحب نے کیا ہے جو ہے وہ فوری طور پر جو آڈینیس ختم کریں ادروائز جو ہماری کمینٹی جو ہے کسی صورت میں اس پیچھے نہیں اٹے گی اور یہ سلسلہ وہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس کے بعد ہمارا ترنہ بھی ہوگا انشاءاللہ اس کو شام کو بھی ہمارا سٹے ہوگا ہماری کمینٹی اس کو بیٹھے گی لہٰذا بہتر اس میں افادیت اس میں بچوں کا نقصان ہونے سے بچائے جائیں ہمیں جو چند دن پہلے جو ادارے کھولے ہیں صرف بچوں کی مفاد کی خاطر ظاہر ہے وہ ہمارے بچے دے تو ان کو احساس ہوتا کہ ہم نے جو کتنا غلط فیصلہ کیا ہے اپنی اقتدار کی خاطر اپنی لالچ کی اپنی غوث کو پٹانے کی خاطر تو میری آپ کے چینل کی وسادت سے حکومت سے گزارش ہے کہ فوری طور پر جو کیا اس کو واپس لیں اسی میں آپ کی بھلائی ہے ورنہ یہ یہ سلسلہ جو ہے ختم نہیں ہوگا ناظرین شامبار ٹیچر اسوسییشن کے صدر امیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک امیر خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کسی صورت میں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے جو وفاقی تعلیمی ادارے ہیں ان کو کسی صورت کارپریشن کے زیرے تحت نہیں جانے دیں گے اگر یہ ادارے میوسپل کارپریشن کے تحت چلے جاتے ہیں تو پھر بہت سارے بچے جو ہیں وہ تعلیم کے زیور سے محروم رہ جائیں گے ابھی یہاں پر بچوں کو ان بچوں کو جو متوسط طبقے سے غریب بچے جن کے والدین کی آمدن بہت کم ہے ان کو فری کتابیں دی جاتی ہیں ان سے فیس نہیں لی جاتی اور ٹیچرز جو ہیں ان کو تعلیم ہیہ کر رہے ہیں اگر یہ لو یہ تمام ادارے میوسپل کارپریشن کے زیرے تحت چلے جاتے ہیں تو پھر بچوں کی تعلیم بھی ان سے چھن جائے گی اور جو باقی معاملات ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے چونکہ میوسپل کارپریشن کے پاس اتنے فنڈز اتنی ساری چیزیں نہیں ہیں کہ وہ اس کو مینج کر سکیں تو یہاں پر اس وقت جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ آڈیننس جو ہے اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے تاکہ یہ تمام جو ٹیچرز ہیں اس وقت کموں بیش پچیس ہزار کے لگ بگ جو اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کی ہوئے ہیں یہ سلسلہ تقریباً ایک ماہ سے جاری ہے لیکن ابھی مذاکرات یا کوئی بھی مذاکرہ جو ہے نتیزہ نہیں ثابت ہوئے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ ہمارا ایک ہی یقنکاتی ایجنڈا ہے جب تک یہ نہیں مانا جاتا ہم سڑکوں پر رہے رہیں گے اور آئندہ والدین اور سٹوڈنٹ بھی ہوں گے جو کہ سمالنا مشکل ہو جائیں گے ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا فاقیدار القومت سلامباد پارلیمنٹ کے ہاؤس کے سامنے سے جو اب رائے راست ایم ایم نیوز پر دیکھ رہے تھے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالی آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ